اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے بلو بیری چیز کےک ہم اس کو بیگ بلکل بھی نہیں کریں گے بلکہ یہ نو بیگ چیز کےک ہے ہم اس کو فریج میں رکھ کر سیٹ کریں گے بہت ہی زیادہ یمی اور ڈیلیشیس سا یہ ہمارا کیک بن کر تیار ہو جائے گا تو چلیے ہم اس کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک بسکٹ کا پیکٹ چاہیے میں نے یہ بڑا والا پیکٹ لیا ہے آپ کو جو بھی پسند ہو وہ آپ اس کے اندر بسکٹ ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گا نمک اور یہ جائے گا اس کے اندر آدھا کپ بٹر یہ ہم نے بٹر کو تھوڑا سا میلٹ کر کے رکھا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چوپر میں بسکٹ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا ہاف ٹی سپون جتنا نمک اور اس کے ساتھ ہم دالیں گے اس کے اندر آدھا کپ بٹر اگر آپ کے پاس بٹر سالٹ والا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ نمک دالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میرے پاس انسالٹڈ بٹر تھا اس لیے میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جتنا نمک ڈالا ہے اب ہم نے بہت اچھے سے چوپ کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب اب بہت اچھے سے ہم نے چوپ کر لیا ہے پھر ہم ایک بیکنگ ٹری لیں گے اور اس کے اندر یہ بسکٹ ڈال دیں گے اب ہمیں بہت اچھے طریقے سے اسے فلیٹ کرنا ہے سپون سے ہمیں فلیٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس بیکنگ ٹری نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی ٹری میں اسے سیٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم بہت اچھے طریقے سے سپون سے اسے فلیٹ کر دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے فلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے فریزر میں ہمیں اسے فریزر میں رکھنا ہے اب ہم کیا کریں گے آدھا کب جتنا گرم پانی لیں گے اور ایک پیکٹ ہم جیلیٹین کا لیں گے اس کو ہم پانی کے اندر ڈال دیں گے پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نیم گرم پانی کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے اچھے طریقے سے سپون سے مکس کریں گے اور جب اچھے طریقے سے ہو جائے گا ہم نے اسے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک کب جتنی بلو بیری لینا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون جتنی شگر اور اس کے ساتھ ہی جائے گا اس میں ون ٹی سپون جتنا لیمن کا جوس سٹیپ بائی سٹیپ ہم ساری چیزیں کرتے جائیں گے تاکہ ایک ایک چیزیں اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اب ہم کیا کریں گے اسے گیس کی فلیم پر رکھیں گے آن کریں گے اور اسے دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے جیسے ہی بلو بیری سوفٹ ہو جائے گی گیس کی فلیم کو ہمیں آف کر دینا ہے بلو بیری بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے گیس کی فلیم کو آف کرنا ہے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ہم کیا کریں گے 180 گرام ہم نے یہاں پر لی ہے کریم چیز اور یہ ہم نے لی ہے ایک کپ جتنی پاوڈر شگر اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے مکسی میں دال کے اسے پیس لینا ہے اور ایک کپ ہم نے لی ہے فریش کریم یہ تھک والی کریم ہے اور 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا وینیلا ایسنس اب ہمیں کیا کرنا ہے اسی چوپر کے اندر ہم نے کریم چیز ڈالنی ہے اور پھر ہم ڈالیں گے اس کے اندر کریم اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک کپ پاوڈر شگر اور 1 ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا وینیلا ایسنس ایک منٹ کے لیے ہمیں اچھے طریقے سے اسے مکس کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جیلیٹین اور جیلیٹین ڈال کے بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے اسے ایک بار پھر چلا لینا ہے اب ہم بسکٹ کو فریزر سے باہر نکالیں گے اور یہ جو ہم نے چیز کیک کا لکوڈ بنایا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور پھر ہم کیا کریں گے جو ہم نے بلو بیری کا سوز بنایا تھا وہ ہمیں اس کے اوپر ڈال دینا ہے اب آپ نے ایک سٹک لینی ہے اور اسٹک کی مدد سے اس سوز کے اوپر اس طریقے سے آپ نے گھومانا ہے تو بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بن جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو فریج میں 6 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے ہمیں فریج میں رکھنا ہے فریزر میں اسے نہیں رکھنا ہے اور 6 گھنٹوں بعد یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے 6 گھنٹوں میں سیٹ ہو گیا ہے تو آپ بھی اس کو اپنی دعوت میں بنا سکتے ہیں رات میں بنا کر آپ اسے فریج میں رکھ دیں اور پھر جب آپ کے مہمان آئیں گے آپ نے اسے سرف کرنا ہے تھنڈا تھنڈا بہت ہی دیلیشیس سا کیک بن کر تیار ہوا تھا میں آپ کو ابھی اسے کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں اسے کٹ کر رہی ہوں اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹا کیونکہ ہم نے اسے 6 گھنٹوں کے لئے فریج میں رکھا تھا اور یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیے اور مجھے اپنے فیڈبیک دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی